موسیقی آپ کو ایک ایسا آئیرویدی کی یوگ بتانے جا رہے ہیں یوکی چہرے کی سندرتہ کو بڑھائے گا چہرے پر گلو آئے گا چہرے کی کانتی بڑھے گی چہرے پر چمک بڑھے گی لوگ آپ کو پوچھیں گے آپ کے چہرے کے کیل مہان سے ٹھیک ہوں گے آج کل کالجوں میں سکولوں میں جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں باہر وہ سموسے کچوری گولگپے ایسے کھٹی تلی چیزوں کا سیون میدے والی چیزوں کا سیون پیزا برگر نوڈلز اور میگی وغیرہ پیکڈ فوڈ وغیرہ یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو پیٹ تو بڑھتے ہیں لیکن وہ پوشٹک اہار نہیں ہے جو ہمارے شریر کو چاہیے وہ نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے رس رکت آدھی سبت داتوں جو دوشیت ہو جاتی ہیں پیٹ میں مل سڑنے لگتا ہے مل اکٹھا ہونے لگتا ہے جس کے کارن سے آگے سے آگے روک پیدا ہوتے ہیں مل اکٹھا ہونے کی وجہ سے اور فاسٹ فوڈ کھانے سے ان کے پیٹ میں یہ خانتوں میں جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس سے کی لڑکے اور لڑکیوں کا رکت دوشیت ہو کر انہیں رکت دوکار پیدا ہو جاتے ہیں ان کے اندر بالوں کی سمسے آئیں سیکس سمسے آئیں اور پیٹ کے روگ اور ان کے لیور کے روگ چہرے پہ کیل مہاں سے ہو جاتے ہیں چہرہ کامتی ہین ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کا جو جیون ہے وہ نراشہ برا ہو جاتا ہے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک بہت اچھا یوگ جو آپ تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں بہت سمپل سا یوگ ہے آپ نے دوستو جائفل لینا ہے بینا کیڑا لگا ہوا آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ اس میں سراغ تو نہیں ہے آپ نے اچھا جائفل لینا ہے اس کو سلبٹے پر گسانا ہے تھوڑا سا آپ نے اس میں دیسی حلدی کی گھٹھی لے کر وہ گسانی ہے اور ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا کیسر لینا ہے ان تینوں چیزوں کو پانی سے فیس واش کر کے پھر اس کو اچھے طرح سے پہنچ کر کوٹن کے کپڑے سے اس کا لیپ لگا کر سونا ہے اس کا لیپ لگا تار کچھ دن کرنے سے آپ کے چیرے کے جو بھی داغ ہیں دبے ہیں کیل مانسے ٹھیک ہوں گے ساتھ میں آپ نے تریفلا چورن اور اگیا وردنی بٹی اچھی کمپنی کی لینی ہے اس کو لینے سے آپ کے پیٹ کے بھی کار ٹھیک ہوں گے رکھتے بھی کار ٹھیک ہوں گے اور آپ نے باہر کا کھانا بلکل بند کر دینا ہے اس سے آپ کے جو چیرے کے داغ ہیں دبے ہیں کیل جائیاں ہیں پیٹ کے روہ ہیں وہ صحیح ہوں گے آپ کا مل صاف آئے گا پھر رس رکھتا دی سبت داپ میں شد ہوں گی اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کا کانتی ہین چیرہ کانتی یکت بن جائے گا آپ کے چیرے پھر جو رونک ختم ہو چکی تھی رونک آ جائے گی اور لوگ آپ کو پوچھیں گے آپ کیا کھاتے ہیں کیا لگاتے ہیں تو دوستو یہ فارمرات ہمارے سے منگوانا چاہتے ہیں تو ہم ایک کریم تیار کرتے ہیں جس میں کیسر آدھی چیزیں جائفل ایسی چیزیں ڈال کر ہم بناتے ہیں اس میں موٹی پشٹی کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں پروال پشٹی ڈالتے ہیں تو جو کی چیرے کے لیے بہت اچھی ہے تھوڑی کوسٹلی پڑتی ہے لیکن اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اگر آپ کو کسی طرح کا بیوٹی کے سبندی کوئی روگ ہے تو آپ ہم سے سمپر کر کے منگوا سکتے ہیں سلام اشورہ لے سکتے ہیں تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک شیئر کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ٹینکیو